تکبیر نعرائے رسالت نعرائے حدری جنت دوریت مدینہ نیڑے یہ تو مدینہ دل منورہ اور اللہ دے عزت دی قسمیں محبت والا جدو محبت اور مصطفیان واجبی یاد کرتا ہے مصطفیان جبی اللہ جفالی ہیں فرما دے لیکن کرے یقین دینا ہووے یقیدہ اور صحابہ دا کیدہ سوال جل کی اللہ دن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو فیسال ہو گیا شرکار دے صحابی ابو ایوبان ساری رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں کر دے اندر بیٹھا آقا دی یاد آئے گئی آقا دی بار گا دے اندر گزرے ہوئے لمحات یاد آگئی میرا دل کی تا میں آقا دے نال گلہ کرا ایوبان ساری کہیں دے میں انٹھور دا آقا دی کبریت ہر دے کھول آئے گیا ابو ایوبان ساری اپنی تھوڑی سرکار دی کبر تے رکھے یا کنال گلہ پیا کر دے نئی اپنے دل دا دکھ سنا رہے نئی میرا ویجدان کے اندر رو روئے گئی آقا دی بار گا دے اندر آنزہ کر دے یا انگے سوڑیا ویچھوڑے دے میں صدم روز چلو یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدم روز چلو یا رسول اللہ کرامہ تے ریان دن رات گلہ کائنات دے اوتے صحابہ تو وعد کے عقیدہ کسی دنی جے گا جناب ابو ایوبان ساری رضی اللہ تعالی نو آقا دینا لگ اللہ پیا کر دینے این جو پیا گلہ کر دینے جی میں کسے زندہ بندے نہ لگ اللہ کی دیا جان دیا لے وقت دا بے ایمان مروان گزریاں انہیں ویکھا کے اندر گلہ دیا آواز آ رہی ہے جدو اندر آیا ویخدا کی ایک بندہ آکا دی کبتے ٹھوٹی راکے گلہ پیا کر دائی انہیں جو دو کندے تو پھڑ کے ہلایا ابو ایوبان ساری نے چیرے وان ویکھایا بنوان بولے کہ لگا ایوب کی بیا کرنا ہے کدے نال گلہ پیا کرنے میں مفہوم عرض کرا کدے نال گلہ پیا کرنا ہے یہ تیریاں گلہ سوڑے دینے تیریاں گلہ دا جواب لی دیندی وہ نے صحابی بولیاں بلے فرمایا بے ایمانہ پیچھا ہٹ کے کھڑا ہو جاں میں زندہ رسول نے لگلہ پیا کرنا ہے انہیں امی آقا دی بارگا دی اندر آیا اور میں کسے پتھا دے کھوٹا نہیں آیا جڑا سون کو جنی ساکتا ہے معلوم ہے صحابہ دا دیئے اقید ہے کہ آقا زندہ لے آقا زندہ لے اور اللہ نے نبی نے فرمایا فرمایا اللہ رب العالمین نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسمانوں کھاوے فرمایا اللہ دے نبی کبریں جا زندہ ہوں دے رہے اور انہوں نے رزق بھی دیتا جہاں بھائے تے پھر آج دیئے سمافل وچوں کیڑا سبق لے کے جا رہے ہوں عقیدے دا عقیدہ کی یہ زاڑے آقا عقیدے آن دے لے نا جی انج ہو گیا تھے انج ہو گیا اوہ اپنے اتھے کیاس کرتے ہیں خبری اسی انجہ تے آقا بھی انج نے گل کئی دفعہ کی تی ہے پھر زمان تے آگئے کہ میں رکاں گا نہیں مولانا جلالو دے رومی علیہ الرحمہ اہاں پینا لوگاں تے پڑی سنیں گل کرتے ہیں اب فرما دے نہیں کہ دکان دار سے انہوں توتی رکھی تی بڑی انہوں نے چوٹ کی تی کی رکھی تی؟ توتی بولنہ علیہ تجیڑا گاہ کانا سودہ لینما سے توتی نے پوچھنا ہے میں کیا آلی کیا نا تیرا دلاتہ کر رہی ہے دکان داری بڑی چال دی سنیں گا کول دی دکان چھڑ کے دور چلے جانے ہیں ہم لوگ کی کہ چلو یا توتی نلچار کرنا کرنا ایک دن ہویا ہے کہ دکان دا مالک توتی رکین لگا میں چلائے کار کپڑے بدلان وہاں سے دکان دا خیال کریں انہیں ہٹھی ٹور گیا دکان دے مولانا فرما دے تیل آلیاں ششیاں پہ یہاں توتی ہوں دے اٹھے بھائے گئے خیال کرنے لگا دکان دے سامنے کہ بلی لنگی بلی نو دکان دے بیچے کو چوبہ نظر آیا تے انہیں میں کھا کے جاؤں بلی چوبہ کھانواز سے پجی توتی سمجھی کہ جاہاں میرے بار لائی او ڈری اوڈی اوڈی تے ششیاں ہی لیاں تے ششیاں ڈیک پہیاں تیل جو لگے او تھے تیل آگے جتے مالک نے آیا کہ بین آسا مالک آیا تھوڑی دیرے بعد لش پش ہو کے ناتوں کے خوش بول آکے سونے کپڑے پاکے آکے جو سیڑ تا بیٹھا خیال نہ کی چند لمحے بعد انہوں محسوس ہوئے کم خراب ہے اوٹھ کے بیٹھا تے سارا پی جاتے کل دیں بڑا نو بات چڑے انہیں ہائی ڈے میں وقتا نہ لگ گیاں ماتے آیا ماتے انہیں چنگا خیال کیدہ نقصان کر دیتا سو بڑا بات چڑے توتی نو بلایا ادھر آئیں توتی آئی مولانا برمادنے توتی دا سیروں نے اہمیں موٹھ چکار کے لئے چپیٹا مارنگیں شروع کر دیتی گا ٹھیک دو تین چار مار درہ مار درہ ہاتھا کہ توتی گنجی ہو گئی سیرتے وال کوئی رہ گیا انہوں بڑا بات چڑے انہیں کبھی ہویا کی تیل ہی ٹھولیا اینے میں نو مر جانے نے گنجی آجا کیتا ہے انہیں چلو ہوتے میں کچھ نہیں کر سکتی ہے تا مجبوراں پر میں اینا کر سک رہے میں چپو بات جو میں بولا ہی نا لو جی احتجاج شروع ہو گیا توتی بے گئی بولے کوئی نا گاہ کان توتی نا لگلہ کروں توتی جو میں توسی نہیں بے بول دے توسی بھی روسے جی اللہ علیہو میں گلتے کونی آج کیتی جن دی وجہ تو توسی نراز ہو جو راضی بیٹھے ہو میں گل مکانوالا ہوں بس بہت چھتی مکانوالا ہوں توتی نا لگلہ کروں تے توتی بولے کوئی نا آہستہ آہستہ ان دی دکان داری گئی کاتھا توکا بھی اکھنا بھی دور تیست ہو جائی دا ہی توتی نا لگلہ کرنی ہے توتی بول دی نا جان دا بھیدہ نیڑے ہو سوڑا لے لینے جیس ویلے دکان داری کٹی تھی انہیں مالک نے ہاتھ بان دیتے انہیں بول پو ہاں انہیں ہاتھ بان دیتے کیا کیا سمجھ گئے بھی لگتا ہاں بول پوپڑے ترلے جنابی علی کتی کیڑی شایے کتی کیڑی شایے چوریاں دا بھی باتیں کریں لیکن بولے نا توتی بولی کتوں کتوں بولی مولانا فرمادے نے کہ دکان دی سامنے ہو ایک گنجا بندہ لنگیا گنجا پاہی لنگیا توتی نے جیس ویلے انہوں بیکھیا تے نالے تے حسی تے نالے بولی کہ انہیں لگتا انہیں بھی کسے دا تیلی ڈولے ہیں انہیں بھی کسے دا مولانا اگلی بانٹ کٹ دے نے فرمادے نے توتی سی بے وقوف اکل دی ناکس انہیں سمجھا ہرے گنجا ہوئی ہوندہ جناب تیل ڈولتا ہے میں تیل ڈولا میں ہو گئی گنجی تے خبریں انجی ہوندہ ہیں وہ نے اپنے اتے قیاس کی تا مولانا فرمادے نے وہ چلے ہو اور تیڑے مستفالوں سمجھ دے نے اپنے برگاں وہ تے ایمیدیں گلہ کردے نے وہ نا نو کتی دنا نہ سمجھا جے وہ اکل دے مارے ہوئے نے وہ بے وقوف نے جیڑے سرکاروں اپنے جیہاں سمجھ دے نے جیڑے دیلتی اندر عشق رکھانا والا ہے وہ سرکاروں اپنے جیہاں نہیں سمجھ دے وہ تے قیدہ سونے ہاں تو ہڈا مسئل ہونا دے دور نہیں کر لے میں تو ہڈی جتینوں لگن والی خاکتا بھی مقابل آنے تے گاں یہ تے عشق والے ہیں یہ تے جنبی علی نولو دستہ سال پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاں دے پچھ دا او یہ جیدے اندر عشق دا بھوٹا لگاں دے اور یہ تے آکے چانگ دا بابا سلطان باہو بھی بولیا ہے ہاں زلطان الاروینہ بولیا آپ نے فرمایا پڑ پڑ علم ہزار کتابہ عالم ہوئے پارے ہوں حرف اشک دا او یار ایک نام بڑے یار اے ہمیں پلے پھرن بچائے ہوں عقل اشک رچے او لبے پہنے شے کو ہاندے پارے ہوں جنا عشق خریدنا او کی تابا ہوں کہے تو ہی جہانی مارے ہوں اے پارشک نہ لگنا ہے اس واسطے اپنا عقیدہ قدبی دا سودا حضور رحمت پان کے آئین رحمت کتنا والے باستے زندہ ہونا ضروری مصطفی زندہ آرے اور مصطفی ساڑھے قول بھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسی ہیں رب دا قرآن فرما بھی رب فرما دا ہے کہ میرا نبی ایمان والینیاں جانا تو بھی زیادہ نیڑے ہوئے مصطفیان حالات سارا پتہ ہے اور مصطفیان علم بھی یہ مصطفی اختیار بھی رکھ دینے اس سرکار دی زادے تھے کیا کہنے یہ تھے علامہ دی شان نہیں مانے گئے ساڑھے پیرو مرشد خاج اے خاج اگان اسلے خاج عالم پیر غلام مرتضی فنا فی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ شرک فو شریف دے آپ نے ایک دوست دے قول گئے چودری جمال الدین گئے تھی چودری صاحب پڑے پریشان بیٹھے پیرو مرشد نے فرمایا چودری صاحب پریشان لگتے ارز کی تھی حضور ساری رات ستا نہیں ہے سرکار نے فرمایا خیر سی کیوں نہیں ستے پس سرکار نے اندر نہیں آئے انہوں نے بچھلی کال چودری صاحب نہیں پیدا ستے وہ بچھلی کال ہے کیسی چودری صاحب تا بچہ بیمار سی تے ہسپتال داخل سے طبیعت بڑی خراب سی چودری صاحب نے ایک ہلنا دا سی ارز کی تھی حضور پاس اندر ہی نہیں آئی سرکار نے فرمایا چودری صاحب اپنے بچھلیوں تے بلا کے لیا ہو کیسا اندار اپنے بچھلیوں تے بلا کے لیا تجدو انہی کال ہوئی تے پھر دسنا ارز کی تھی حضور وجہ یہ ہے بھی بچہ تے ہسپتال دے اندر داخل ہے بیمار ہے حالت خراب ہے سرکار نے فرمایا چودری صاحب پانی لے کے آو پانی آیا سرکار نے اپنا لعاب دہن پیرو مرشد نے وقت تے فنا فیر رسول الولی نے اپنا لعاب اس پانی تے اندر ملا کے فرمایا چودری صاحب صویرے جایا جے تے اپنے بچے نو پانی پلا دیا جے رب خیر کرے گا چودری صاحب گئے پانی جا کے بچے نو پلایا آنن فانن بچہ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹروں نے دوبارہ رپورٹہ کی تیا تے حیران ہوگئے کہیں لگے جڑی بیماری اے تھے اروج پکڑی بیٹھے سی ہوں تے بیماری تا نامو نشانے کو نہیں ہے پتہ میں بیماری کی تا ٹھوڑ گئی ہے جنابی علی ڈسچارج کر دیتا چودری صاحب نے بچے دیپا پھڑی پھر کار نہیں گیا سدھا کے لئے شریف آئے گا سرکار نے فرما چودری صاحب کی میں آئے ہو ارز کی تھی حضورت بچہ تن درست ہو گیا ہے پھر ملان ماں سے لے آیا ہماں اور ارز کی تھی حضورت وڑا غلام بننواستیا ہے یہ تھی اللہ دے بندے جڑے نے اللہ دے ولی او دل دیاں اللہ جان 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 جنے تے مصطفیٰ پھر کیا کہنے میں حضرت محترم یہ ساڑا عقیدہ ہے عقیدے دے اتر ساڑی نجات ہے نمازہ پڑھی جائیے روزے رکھی جائیے زکاتان دیتی جائیے جی عقیدہ ٹھیک نہیں تے انہا چیزانے کوئی فیدہ نہیں جے دینا آؤ اپنی عقیدے دا تحفظ کرئیے اپنی عقیدے انہوں بچائیے اللہ ابو العالمین سانو اپنی عقیدے دا تحفظ کرن دی توفیق اطاف فرمائے اور تُسی بڑی محبتنال بیٹھے ہو توڑا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے انتظامی ادھا انتظام اللہ قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی و آخر دابان الحمدللہ موسیقی